شاید یہی وہ سواستہ بھاگ کیا ہے سواستہ سودھاؤں کی چرماراتی ہوئی ویوستہ ہے جس کا ذکر کس دن پہلے دلی کے مکہ منتری ارون کی ازریوال بھی کر چکے ہیں بات اتر پدیش کے شاملی کے اسپطال کی جہاں کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں اسپطال کی لچر ویوستہوں کو دیکھا جا سکتا ہے سیلنڈر سے آکسیزن لیک ہو رہی ہے لیکن اسپطال کی لچاری سے ٹھیک نہیں کر رہے وہاں انٹرینڈ سٹاف کرونا کے مریضوں کا علاج تک کر رہا ہے یہ ویڈیو کوویڈ ایل ٹو اسپطال کا بتایا جا رہا ہے جسے ایک مریض نے ہی وائرل کیا ہے ویڈیو میں اسپطال منیجمنٹ پر کئی سوال اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نے ساری شروعیں دیئے ہیں لیکن کوئی منیج کرنے والا نہیں ہے ان چھ بتاؤں اے کل آئے تھے ان کا ایٹی ٹو کے قریب اُسرے میں اسپطال لیول تھا رات میں ان کو سیلنڈر لگایا سیلنڈر لگایا پہلا سیلنڈر تو پورا لیک کر گیا رات میں ان کا سیبنٹی ٹو پہنچ گیا پھر دوسرا سیلنڈر مانگایا وہ بھی لیک کر گیا اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہل رہا ہے یہاں سے لیک کر رہا ہے یہ جتنا بھی گیس چھوڑا ہے وہ اوکسیجن مریض کو پہنچی نہیں رہا ابھی ان کا ایٹی ون لیول آیا ہے کیونکہ یہ بھی لگایا تھا اور یہ لگانے کے بعد جو نرس تھے اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ اس کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں لیکن جیسے یہی ویڈیو کافی نہیں شاملی سے ایک اور دوسرا ویڈیو سوشل میڈیا پر لگتار وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر کسی کے خوش ضرور ہو رہیں گے یہ تصویریں کوویڈ نائنٹین ایل ٹو ہسپیٹل کی ہیں جہاں پر پچھلے آتالیس گھنٹوں سے پینے کا پانی نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ باتھروم کا پانی پینے کو مجبور ہیں شاملی جنپد میں کوویڈ ہسپیٹل کی ایک وائرل ویڈیو کے سمبند میں یہ بتانا ہے کہ وہاں کل رات میں پینے کے پانی کے جو آروں ہیں وہ کہیں مال فنکشن ہو گئے تھے جس کا سنگیان لیتے ہوئے سی ایم ایس نے وہاں پہ آلٹرنیٹ بیوستہ کری ہے وہاں کیمپر سے پینے کا پانی پیشنٹس کو دیا جارہا ہے اور وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کے علاوہ سروس پروائیڈر سے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے یا اس کو صحیح کرنے کے لیے آج ٹین پہنچ رہی ہے ٹیکنیکل ٹین پہنچ رہی ہے جو ان کو آروں کو ریپلیس کر دے گی یا اس کو صحیح کر دے گی اس کے علاوہ ہمارا سٹاف کیونکہ پیشنٹس ترنت وہاں سنکھیا بڑھ گئی ہے ہم ایکسٹرا سٹاف آج شام تک ڈپلائے کر دیں گے تاکہ کسی پرکار سے کوویڈ آسپیچل میں ایڈمیٹ پیشنٹس کو کوئی سمسیہ نہ آئے تمام جانچ تمام اوچک نیرکشن جس طرح کی سچائی سامنے نہیں لا پاتے وہ ایک وائرس کے پرکوپ نے لاکر رکھ دی اور چرمرائی سواسوہستہ کو دکھا دیا مدرپدیش کے دمہوں سے بھی اب ایک ویڈیو کی بات کرتے ہیں اس میں اوکسیجن سلینڈر کی لوٹ ہو گئی یہ دمہوں کے سرکاری اسپتال کا ویڈیو ہے اس میں پریجن اسپتال سے اوکسیجن سلینڈر کو لوٹ رہے ہیں جس سے وہ یہ اوکسیجن اپنے پریجنوں کو مہیا کرا سکے اس کی دو بجے ہو سکتی ہیں ایک تو لگاتار اوکسیجن کی کمی کی جو تمام ہر جگہ سے ریپورٹس آ رہی ہیں اور دوسری بات اپنے پریجنوں کے لیے ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ کم سے کم اس کی جان بچانے کے لیے ضروری اوکسیجن کو کسی بھی طرح کہیں سے لائے جا سکے تصویریں دمو مدھے پردیش تے جہاں پر اوکسیجن ہی لوٹ لی گئی مریض بھرکی ان کے رشتے داروں ایک ایک دو دو سلینڈر اٹھا کہ اپنے مریض کے سریعانے رکھ رہے ہیں جو بہت سریاسر سرمناک استثیت مطلب بات ہے پھر دیر کے لیے جب لوگ گئے ہیں تو وہاں لوٹا ماری سلینڈر کی مچی ہے یہ لوگوں نے کئی بار جس پہ استثیتی بھی نہیں ہے اس آکسین دنے کے لیے لوگوں کو لگ رہا کہ مارکسین وہاں پر اکھٹی کر کے رکھ لیں یہ شتیتی وہاں پر بن رہی ہے تو میرا دمو جلہ پرساسنس اور پولک پرساسنس سے انوروہد ہے کہ ایک پانچ کی گاڑ کم سے کم ٹی آئی صاحب کے نیتوات میں وہاں پر پورے سمائے رہنی چاہیے کیونکہ یہاں پر جو اسطاف ہے یہاں پر جو اسپطال کا وہ اس طرح کے سکشم نہیں لوگوں سے لڑنے کے لیے یہاں پر کوئی بھی دنگے کی شتیتی بن سکتی ہے آپ نے یہ گھٹنا کی شتیتی بن سکتی ہے اسے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں یہ جلد حضر ہوتی ہے